آج ہم ڈسکس کریں گے مانگ کی لوٹس الاسٹیشٹی آف ریمانڈ مانگ کی لوٹس سے کیا تارکتی ہے؟ مانگ کی لوٹس سے تارکتی ہے کسی وستو کی قیمت میں پرتیسط پریورتن کے پرسورت اس کی مانگ ماطمہ میں کتنے پرتیسط پریورتن ہوتا ہے اسے مانگ کی لوٹس کرتے ہیں ایکشلی مانگ کی لوٹس اور مانگ کی قیمت لوٹس سے ایک ہی تارکتی ہے جب مانگ کی لوٹس کی بات آتی ہے تو ہم جو ماں کا نید یہ بتاتا ہے کہ وستو کی قیمت میں پریوتن ہونے کے فلسو رو اس کی ماں ماترہ میں کس دشاں میں پریوتن ہو رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ کتنے پرتیسط پریوتن ہو رہا ہے اور یہ بتاتا ہے لاسٹیشیٹی ماں کی لوچ تو ماں کی لوچ ہے وہ تیت پرکار کی ہے ماں کی لوچ کے پرکار ہیں پہلا ہے پہلا ہے ماں کی قیمت لوچ جس کو ہم ای پی سے درس آتے ہیں دوسرا ہے ماں کی آئے ہو جس کو ہم ای آئی شیدر ساتے ہیں اور تیسرا ہے ماں کی آئے ہو جس کو ہم ای سی سے درس آتے ہیں ماں کی قیمت لوچ ہے کسی بستو کی قیمت میں آنپاٹک پریوتن کے پنسو رو اس کی ماں ماترہ میں ہونے والے آنپاٹک پریوتن سے ہیں جبکہ ماں کی آئے ہو اچھے تاکریہ ہے کہ کسی بھوگتا کی آئے میں کتنے پرتیسط پریوتن ہوتا ہے یا کتنے آنپاٹک پریوتن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ماں ماترہ میں کتنے پرتیسط پریوتن ہوتا ہے اسے ماں کی آئے ہوچ کرتے ہیں جب ماں کی آڑی ترسی لوچ کی بات آتی ہے تو ماں کی آڑی ترسی لوچ سے بھی پرائے ہیں کہ کسی بھی سممدھت بستو یا وہ پرتشنہ پرمستو ہو سکتی ہے یا پورت بستو ہو سکتی ہے کسی بھی سممدھت بستو کی قیمت میں پریوتن کے پنسوڑو اور اس کی ماں ماترہ میں کتنے پرتشن پریوتن ہوتا ہے وائی بستو کی ماں ماترہ میں کتنے پرتشن پریوتن ہوتا ہے اسے ماں کی آڑی ترسی لوچ کرتے ہیں جب اس کی سندر کیوں میں آپ نے دکھنا چاہے تو اس کو ایتی کو درساہتے ہیں ایتی کیسی کرتے ہیں ڈیلٹا کیوں یک اپنی ٹی اپنی اپنی کیوں یہاں دیلٹا ہے وہ ماترانے پریوتر کو درساہتا ہے دیلٹا کی ہے وہ کمت کی پریوتر کو درساہتا ہے جب معنی کی آئے لوگ میں پہار بارتی ہے تو جو ای آئی ہے سکن ہے ای آئی اس میں ہم دکھائیں گے کہ بیٹا چلو اپون بیٹا آئی انٹو آئی اپون کیوں یہاں پر قیمت کی مجھائی انکم میں پریوتن درسائی ہوگا ہے تیزہ ایسی کی بات آتی ہے ثیرہ تو چینگ انٹو قانٹیل آئی ایٹس ایٹس بستری مادر میں پریوتن اس کے خود سورو چینگ انٹو پرائیس آئی اپون قانٹیل آئی ایٹس تو اس طرح سے مانگ کی لوچ ہے وہ تیم پرکار گی ہے اس کے بعد جب اس کی سرینیوں کی بات آتی ہے تو مانگ کی لوچ کی سرینیاں اچھلی ماں کی لوڈ کی پانچ سرینیاں ہیں جس میں پہلا ہے پورنٹیا لوڈسکار ماں پرپیکٹی الاسٹک دیمان دوسرا ہے لوڈسکار ماں لوڈسکار ماں تیسرا ہے سنے لوڈسکار ماں چکتا ہے لوڈسکار ماں اور پانچ سا ہے ماں کی لوڈسکار ماں جب پون پر بلوڈسکار ماں کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیماند کرو ہے یعنی وائی ایکسس پہ ہم خیمت کو درسائیں ایکس ایکسس پہ ماں ماترہ کو درسائیں گے اور کونتیا لوڈسکار ماں ماں ماترہ کو دیماند کرو ہے وہ ایکس ایکس کے شدیج ہوتا ہے یعنی ہوریجنٹل ہوتا ہے جب پون پر بلوڈسکار ماں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیماند کرو ہے وہ وائی ایکس کے سمال آنطر ہوتا ہے یعنی ورٹیکل ہوتا ہے اور اس کے سو بلوڈسکار ماں کرتے ہیں یعنی کہنے کا تارکلی ہے کہ بستو کی قیمت میں کترہ میں پریوتن ہو اس کی ماں ماترہ میں کسی پریوتن نہیں ہوتا لوڈسکار ماں کرتے ہیں تو اس میں دیماند کرو ہے وہ تھوڑا پڑا ہوتا ہے یعنی بائیں سے دائیں کی طرف لٹھتا ہوتا ہے اور اس میں کسی بستو کی قیمت میں جو پریوتن ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ماں ماترہ میں بہت جاہا پریوتن ہوتا ہے تو اس کو لوڈسکار ماں بے لوڈسکار ماں گئے اس میں ڈیماند کرو ماں ماتر ہے وہ کھڑے روپ میں ہوتا ہے اور اس میں جب بستو کی قیمت میں جو انپاٹک پریوتن ہوتا ہے اسے اس کی ماں ماترہ میں انپاٹک پریوتن کم در سے ہوتا ہے اسے اس کو بے لوڈسکار ماں کرتے ہیں اور جارہا کر جو کرشی بستو میں ہوتے ہیں جو آوسک بستو ہوتے ہیں ان کی ماں بے لوڈسکار ہوتی ہے جو بلاستہ کی بستو ہوتی ہیں ان کی ماں لوڈسکار ہوتی ہے اس میکش ماں کی اکائی روش روش جو بے لوڈسکار ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ بستو کی قیمت میں جو انپاٹک پریوتن ہوتا ہے اور اس کی ماں ماترہ میں جو انپاٹک پریوتن ہوتا ہے وہ سماندر سے ہوتا ہے مانگیا کہ کسی بستو کی قیمت میں پانچ پرتیس بڑوتری ہوئے ہے تو اس کی ماں ماترہ میں جو کمی ہے وہ بے پانچ رکھ سکتا ہے اس طرح سے یہ ماں کی لوڈسکار سرینیاں ہیں اس کے بعد ماں کی لوڈسکار مابنے کی بیدیاں یعنی ماں کی لوڈسکار کون 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 کتنی بیدی ہیں جس کو ہم اس کو ماں سکتے ہیں تو پیل بیدی ہے پٹیسک بیدی پسندیز میٹھا ہے جس نے کسی بستو کی قیمت میں جو آنپادی پریورتن ہوتا ہے اس کے پھل سو رکھ اس کے ماں مادرہ میں جو آنپادی پریورتن ہوتا ہے اس کو پتیسک کی رکھ میں ماں نہیں سیکر بیدی ہے اس نے دیم دو بی بیدی ہے اس نے جو جو کی یہ مارسن میں بتایا تھا کہ کسی بستو کی قیمت میں بہت کم پریورتن ہوتا ہے تو اس کے پھل سو اس کی جو ماں مادرہ میں پریورتن ہوتا ہے اس کو بیدی بھی دی کرتے ہیں کہنے کہتا کری ہے کہ اس میں ایک پارٹیکل پائٹ میں اپنے ماں کی لوڈ یاد کرتا ہے اس کو بھی اسی رکھ میں نیچ سکتے ہیں دیلٹا کیو اپنی انتو پی اپنی ہی ہی نیچ سکتے ہیں چاہ بھی چونکہ کئی بار بستو کی قیمت میں بہت جیادہ پریورتن ہوتا ہے اور اس کے مارسن میں جو پریورتن ہوتا ہے وہ ایک جو کرو جو دیمانڈ کو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ مارسن میں کچھ سب ساوپ نہیں کرتے ہیں یعنی اس کو مارسن کی دیتی ہے اس طرح سے اس کو یہ دیمانڈ کو ہے یہ ایکس ایکس یہ ایکس یہ کیمن یہ مارس ماترہ یہ پریس پوالچٹی سب پوالچٹی 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 یعنی ہم ایک ایویریج پریس پوالچٹی کا ایویریج کا روپ میں لیتا ہے اور جو چوتھا میترڈ ہے وہ ہے اس میں ہوں تین بابوں میں باڑ سکتے ہیں یہ کہ سکتے ہیں کہ اس کی تین سریڈیوں میں بیورت کر سکتے ہیں پہلا ہیس میں لوسدار رام دوسرا ہیس میں بے لوسدار اور دوسرا ہیس میں اکائی لوز لوسدار رام اس وقت میں بہت سکتے ہیں جب وستو کی قیمت میں تھوڑا پریوت میں موقع ہے یا یہ کہ سکتے ہیں کہ جب وستو کی قیمت میں گراؤٹ آتی ہیں تو دوسرا کے ویمیں بہت زیادہ وردی ہو جاتی ہے اسے لوزدار رام کرتے ہیں بے لوسدار رام جو وستو میں ہوتے ہیں جو آوسک وستو میں ہوتے ہیں جیسے خاردے وستو میں ہوتے ہیں کرسی سے سمجھتے وستو میں ہوتے ہیں بے لوسدار رام میں جب کسی وستو کی قیمت میں پریوتن ہوتا ہے یا اس میں کمی ہوتی ہے تو بھوکتہ کے ویمیں بھی کمی ہو جاتی ہے جب اس میں وردی ہوتی ہے تو بھوکتہ کے ویمیں بھی وردی ہو جاتی ہے اسے بے لوسدار رام کرتے ہیں اور اکائی لوز میں جب ویم کے معاملے میں آپ نے اس کو مانگتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بستی کی قیمت میں جب پریوتن کے پلسورو اس کے اُبغوتہ کے بے میں کچھ بھی پریوتن نہیں ہوتا تو اس تائم جو مانگ کی لوچ میں کائی لوچ ہوتا ہے اب اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے وہاں کہ مانگ کی لوچ کو پرباویت کرنے والے پار بند ہونچا مانگ کی لوچ کو پرباویت کرنے والے کار کون کون سی فیڈرس ہیں جو مانگ کی لوچ کو پرباویت کرتے ہیں تو پہلا ہے اس کو بستی بھی پر کرتی یعنی بستی کس نیچر کی ہے وہ ویراستہ کی بستی ہے یا وہ آوسک بستی ہے اس کے حساب سے جو مانگ کی لوچ ہے وہ پرباویت ہوتی ہے دوسری بستی ہے بستی کے اُبغوت جن بستیوں کے اُبغوت زیادہ ہوتے ہیں ان کی لوچ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جن کے اُبغوت کم ہوتے ہیں ان کی لوچ اتنی ہی کم ہوتی ہے تیسری ہے پرتیس خاتر بستی کی اُبغوت زیادہ پرتیس خاتر بستی کی اُبغوت بستی بھی پرباویت ہوتی ہے اس کے علاوہ عبوغ کا سمیں وستو کا عبوغ کتنے سمیں میں ہوتا ہے یہ بھی اس کی مان کو پروائد کرتا ہے اس کے بعد ہیس آتھیں کسی وستو کسی عبوغ کتا کی جو آتھیں ہیں وہ بھی اس کی مان کی لوچ کو پروائد کرتے ہیں اور لاسٹ یہ ہے وستو کا کسی وستو کا جو بھوغ ہے وہ کچھ سمیں تک ستھگید کر سکتے ہیں تو اس کی جو جو مانگ ہے وہ لوزدار ہوگی اور اگر بہت زیادہ آوسک ہے تو اس کی بلوزدار ہوگی تو اس طرح سے یہ جو مان کی لوچ ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے تھینکی